اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنا مید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج آپ کو ایک دسمر لے کے مکان کا وزٹ کرواؤں گا تو دوستو یہ پلمنگ کا کام ہم نے سارا اس میں کچھ رہتا ہے کچھ کر لیا ہے تو اس کا آپ بتاؤں گا کون کون سا کام ہو گیا ہے اور یہ کس طرح سے بنایا مکان تو یہ دیکھیں سپینش ڈیزائن کا ایک اور گھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا گھر بنا ہوا ہے اس کا کام بھی ہم نے کیا ہے یہ دونوں بھائیوں کا یہ گھر تو جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بین لائک ان کو دبا لیں تاکہ مزید پلمنگ کے حوالے سے ہیلپول ویڈیوز میرے بھائیوں کو ملتی رہیں تو یہ دیکھیں یہ گھر میں ہم اینٹر ہو گئے ہیں جو نیا کام کر رہے ہیں تو یہ واش روم ہے اس میں ایک کموڈ ہے ایک سیٹ ہے تو اس کی پی پی آر کی فٹنگ اور سیوری رہتا ہے باقی الحمدللہ سب مکمل ہو گیا ہے تو وہ فرسٹ فلور پہ ہے بس یہ گراؤنڈ فلور پہ صرف یہ ایک واش روم ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ پرانی بلڈنگ تھوڑی سی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی تو اس میں ایک واش روم اور ایک کچن ہے اس کی فٹنگ اور سیوری پہلے ہی ساتھ کو چھوہ ہے اس کے بس لائنیں جوائن کرنی ہیں ساتھ میں تو یہ دیکھیں اس واش روم کی لائنیں ہم نے ڈال دی ہیں ایک گیس کا پائپ ہے اور یہ ایک پانی کی لائن ہے اور یہ اوپر سے جو واش روم بنے ہوئے ہیں فرسٹ فلور پہ اس کا یہ سیوری کا پائپ آپ کو نظر آرہا ہوگا اوکے ہو گیا تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کو پائپ وغیرہ نظر آرہے ہوں گے یہ پاپولر کے سیوری کا پائپ بھی ہم پاپولر کا یوز کرتے ہیں اور فٹنگ کا بھی تو یہ دیکھیں میڈیم چار انچی پائپ ہے جو پلمر پائیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے میڈیم پانچ انچی میں مین سے سیوریج ہے اور چار انچی کا جو ہے وہ واش روم میں جو سیوریج ہے اور جو دوار میں ہم سیوریج ڈالتے ہیں وہ انڈرگراؤنڈ جو دوار میں پائپ ہوتا ہے وہ تین انچی کا ہوتا ہے تو یہ بھی لائنیں دیکھیں یہ دوار کے اوپر بھی آپ کو نظر آرہی ہوں گی تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم انڈرگراؤنڈ کریں گے جھڑی مار کے چلیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارا گراج ہو گیا ہے تو اب آپ کو فسٹ فلور کا وزٹ کرواتا ہوں تو یہ فسٹ فلور ہمارا آگیا ہے تو یہ سامنے ہمارا سیڈیاں چڑھتے ساتھ ہی ہمارا کچھنا آگیا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ سیڈیوں کے ساتھ یہ ہماری وینٹیلیشن آگی ہے وینٹیلیشن میں یہ دیکھیں ہماری لائنیں آ رہی ہیں نیچے مین لائنیں جو پانی کی ہیں اس میں ایک گیس کا پائپ ہے ایک بڑے گیزر کی لائن ہے اور تین جو ہیں پانی کی لائنیں ہیں سوری ایک آور فلو ہے اور دو لائنیں ہیں اوپر والے واش رومز کی تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سیوری کا پائپ ہے تو اس میں ڈبل گیزر سسٹم کیا ہے اوپر بڑا گیزر بھی لگایا ہے تو نیچے چھوٹے گیزر کے پوائنٹ بھی چھوڑے ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ گیٹ وال نظر آ رہا ہوگا تو یہ گیٹ وال بند کر دیں گے تو ہم چھوٹا گیزر یوز کر سکتے ہیں تو یہ کھول دیں گے تو بڑے گیزر کا پانی آ جائے گا نیچے تو یہ ہماری ایسی کی ڈرین ہے جو واٹر ڈرین ہوتی ہے ایسی ڈرین کرتا ہے تو یہ پیٹر ایم میں یہ بھی انڈرگراؤن ساری ڈالیں ہیں تو بھائی میں تو اپنے حساب سے کنٹینٹ بناتا ہوں آپ کو بتانا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں بھائی کے ذہن میں کوئی بھی بات آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں انشاءاللہ کومنٹ سیکشن میں ان کو بتاؤں گا تو ڈریکٹ ڈی ایم میں بھی آ کے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے مقصد ہی ویڈیوز بنانے کا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو یہ جو اوپر فرسٹ فلور پر دونوں واش رومز ہیں ان میں دونوں میں کموڑ ہے شاور ہے اور وینٹی ہے تو یہ دوسرے واش روم دوسرے کمڑوں میں آگئے ہیں اس کی بھی ایسی کی ڈرین ہے اوکی ہو گیا تو یہ ہمارا دوسرے روم کے ساتھ جو اٹیچڈ واش روم ہے یہ اس میں بھی شاور ہے اور کموڑ ہے اور وینٹی ہے تو اس کی فٹنگ سیبری اوکی ہے باقی کسی کام کے حوالے سے بھی کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم اس سے پول سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کچھن آگیا ہے کچھن کی بھی پوائنٹ آپ کو بھی اوپن نظر آ رہے ہوں گے اس کے بھی باہر لگیں گے چار اوپر اور تو یہ مکمل ہو جائے گا نیچے یہ ڈرین ہے اور یہ ہمارا گیس کا پوائنٹ ہے اوپن کچھن ہے چھوٹا سا تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلینڈ کی فیملی ہے تو کبھی کبھی انہوں نے آ کے رہنا ہے ادھر تو اس لئے یہ اس طرح کا مکان بنا ہے تو سپینش ڈیزائن ہے یہ بھی یہ بھی جب ریڈی ہو جائے گا تو فنشنگ کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا شیئر کروں گا تو یہ دوسرے واش روم کی لائنیں آ رہی ہیں پہلے ادھر آپ نے دیکھیں تھی وہ نیچے بھی جا رہی تھی لائنیں اور اوپر بھی تو یہ ہم سیکنڈ فلور پہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں میں لائنیں اوپر سے لینڈر کے اوپر سے رکھ کے ہم نے گزاری ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے گیزر کے پوائنٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ پہ یہ ہمارا بڑا گیزر ہی دل لگ جائے گا ساتھ میں نیچے گیس کا پوائنٹ ہے اور یہ ہمارا سائٹ پہ خورا گیا ہے ایک رائٹ سائٹ پہ تو یہ ساتھ ہی واش روم ہے تو یہاں پہ آٹومیٹک واش روم مشین کا پوائنٹ بھی چھوڑا ہے اگر وہ لگانے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے وارٹر ٹینک کے پوائنٹ آگے ہیں امریکن سسٹم وارٹر ٹینک پوائنٹ کریں گے تو یہ پائپ کھڑے کر دی ہیں ابھی تو یہ بھی وارٹر ٹینک بھیج بائنٹ کر دیں گے بعد میں یہ ایک آور فلو ہے اور چار لائنیں ہیں یہاں پہ بھی اوپر واش روم ہے یہ اس میں شاور آگیا ہے اور یہ سیٹ آگئی ہماری اوکے ہو گیا ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھیں